السلام علیکم بیورز گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے جی بلکل ٹھیک ہوں گے پس کلاس ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھیں شاد و عباد رکھیں جی تو بیورز آج ہم آئے ہیں نیچے آلے گھر کی صفائی کرنے کے لئے جی تو بیورز آج کر رہے ہیں نیچے آلے گھر کی صفائی اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو مجھے کہیں بٹنے بھی نہیں دے رہی خانی تو قرآن خانی میں دس بی بیوں کی کہانی ہم لگ پڑھ رہیں گے جس کی وجہ سے ہم نیچے اپنے رائنگ ڈون کو سیٹ کرنے آئے صاف سترا کرنے آئے آجی فرنڈز یہاں پہ میری بہن کر رہی ہے پیٹ پوجہ اس نے صبح ناستہ نہیں کیا تھا ابھی جی یہ کیچپ اور پراتھا مایونیز مکس کر کے جس مایونیز کو کل یہ کوٹ وئی تھی اسی مایونیز کو بھی use کر رہی ہے سیوہ جی تم کرو پیٹ پوجہ ہم چلتے ہیں گا رکھو جراغ چھبر کرو کیا ہوا لگتا ہے کوئی اور کیا شوار ماں بنا رہی ہو کیا ابھی اس میں کچھ اور ڈالے گی تو اس لئے اس نے مجھے کھایا کہ تھوڑا ویٹ کرو اور جلدی سے دکھائیں کہ کیا بت اس میں آپ اور مکس کرنے والی ہیں اور یہ انہوں نے کیا چاٹ مسالہ لال بچے ہیں یہ میں کچھی مرچے کھاتی ہوں خیریت تو ہے آج کل مجھ زیادہ کرتی مرچے کھاتی ہوں بس آج کل دماغ گرم بہت زیادہ اس لئے کھا رہی ہوں اصل میں کام والی پر بڑا گصہ ہو رہا ہے ایسا ایسا کچھ نہیں ہے میرے اپنے نائف میں بڑے مسئلیں دیکھو یہ ہوں گیا میرا رول پراتھا تیار اور ابھی میں اس کو کھاؤں گی دوسرے دکھا کتنا اچھا لگ رہا ہے آج یہ دیکھیں جی اس کا رول پراتھا جی تو بیوز ویلکم بیک اور ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہوں گے جی میں نے نکالی بھی ہے سلائی مشین اور سلائی مشین نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کرنی ہے ابھی اپنے ہزبن کی دو شرٹس کو سیٹ کرنا ہے یعنی الٹر کرنا ہے بڑا مشکل ہے جنٹس کے کپڑوں کو سیٹ کرنا سوچ رہی ہوں کہ مردانہ سلائی بھی سیکھ لو آج کل بڑا سکوپ ہے بھائی ٹیلر بہت زیادہ کمار ہے اور کوئی مسئلہ نہیں اصل میں یہ کپڑا آپ لوگوں کو میں کپڑا دکھاؤں یہ کپڑا ہے جو روبر کی طرح ہوتا ہے سٹریچبل اس پہ سلائی مشکل سے ٹک رہی ہے اور یہ بڑے اچھے طریقے سے سلائی لگ رہی ہے بڑا وی آئی پی کام ہوگا اتنا مشکل یہ کپڑا ہے کہ یہ دھاگا نکل گیا ہے اور اب مجھے اس کو دوبارہ سیٹ کرنا ہے مزے کی بات آپ لوگوں کو بتائیں راز کی بات میری اپنی مشین وہاں پڑی ہوئی ہے اور یہ میں نے امی کی مشین اٹھائی لیا ہے امی اوپر آتی ہیں شام کے ٹائم اکثر روشنی میں سلائی بغیرہ کرتی ہیں تو میں نے امی کی مشین اٹھائی لیا ہے اور اگر امی نے دیکھ لیا آنا تو امی نے کہنا ہے کہ تم نے ایسے کپڑے پر میری مشین سے سلائی لگائی ہے بھائی مجھے اتنے کپڑے سینے اور سچ کہہ رہی ہوں امی کو میرے سوٹ سینے امی کو میں دوسری بہن ہے اس کے کپڑے سینے اور مجھے پرسنلی ان کی یہ شرٹ پسند ہے میں چاہ رہی ان کے یہ پہن کے جائیں لیکن ان کو یہ والی اچھی لگ رہی ہے تو دیکھیں جی کون سی پہنتے ہیں چلیں اب میں تریڈ چینج کرنے والی ہوں اس کے بعد اس کو سیٹ کروں گی اور یہاں پہ میں نے ان کی دونوں شرٹس کر دی ہیں تیار بس پریس کرنی ہے جب یہ آئیں گے پوچھوں گی ان سے کہ کون سی پہننے والے ہیں تو وہ والی پریس کروں گی اور اس کے بعد اچھا جی ابھی میں چلتی ہوں کرنے جمعہ نماز کی تیاری اس سے پہلے کہ مجھے ہو جائے دیر اوکے جی بھی ہم چلتے ہیں نیچے اسلام علیکم میرے ہاں میرا اچھا اور یہ ہماری فرینڈ کی بیٹی بھی آئی ہے لیکن یہ ہمارے جو لیڈیز آئیں کی بجا سکی ہیں اس کے بعد ابھی ہم لوگ فری ہوئے اور یہ میڈی بہن خیر تھا اور یہ سامنے والے آنٹی میں دی ہوگی ٹیسٹ کر کے بتاؤ سامنے والے کی ہاں یہ ہی بناتی ہیں یہ والے لگو ہم نے یہ والے بیکری سے آئیے پر ہاں یہاں نہیں مٹھائی ہافیس سویٹ جو ہے نا وہ بیسٹ ہے تم ان کو ٹیگ کرنا ٹھیک ہے ہم ہمیشہ پتہ نہیں کہاں کی ہے ہم ہمیشہ ہافیس کی منگاتے ہیں وہ ہی بیسٹ ہوتی ہے پر یہ جلدی میں ہم نے یہاں سے منگا لیے جی تو ویورز ابھی ہم لوگ آگئے ہیں اوپر اور اور جی دیکھیں یہ شام ہوتے ہی کتنی ساری چیلیں جا رہی ہیں اپنے اپنے گھر اور بہت ساری ہیں کیا بنا رہے ہیں یہ کچھ لکھ رہی ہیں کیا جاتے جاتے اوکے جی ویورز اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کے ولوگ کا اینڈ آج مجھے زیادہ ٹائم نہیں ملا ولوگ بنانے کا کیونکہ جی آج کا دن تھا بہت زیادہ بیزی لیکن پھر بھی میں نے کہا تھوڑی سی جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین کلپ شیئر کرلوں تو میری آج کی روٹین میں یہی سب کچھ شامل تھا ملتے ہیں کل ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے ولوگ کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ